بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارترس کلپ کے لائش کی مجیوں میں آپ کو خوش آمد ناظرین بھیلہ چپاہ ساری قریمہ کی جمعیت ہے جھیلوں کا یہ صلح یہ دونوں چیزیں سیارو ساحت کو فروب دینے کے لیے بہتری ہیں اگر توجہ نہیں جائے تو جہاں سیارو ساحت کو بہت زیادہ فروب دیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ساحت کا ساحت کیا جا سکتا ہے اور جو کاربار ہے جو بھی ترکی نہیں جا جو برابی جیم ہے وہاں پر ایڈی سٹی کی طرف سے ایک سپورٹ ڈالے کا اعتماد کیا گیا جیسے دکھایا گیا کہ بہت سی ایکٹیوٹلی وہ ایڈیٹس کیتا ہے اب انہوں نے چاہیے لیے جیسے ہم کے اس اقوار میں یہ ایمنٹ ہو رہا ہے اور اس امام کو اس حوالے سے پوری طرح اعتماد میں بھی لیا جاتا ان کو مطلوبی کیا جاتا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں بھی ہوا رابی جیمپ پر لوگ باہر سے آئے بسوں میں آئے جنہوں نے اترائیت گیا سرکاری کھلچے پر اور واپس چلے گئے اور چکوال کے شہریوں کو کانو کان خبرنا ہے جیسے جیسے یہ خبریں باہت نہیں ہی امامی امام بھر صاحب وہ لانگوی صاحب رکمانٹ کی یہ آنا بھی چاہیے تھا تو اس وقت امام یہ اتجاز کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا بجا ہے کہ ان کی سرزمین پر جو تیرک بنے ہیں جو چھیلے ہیں وہاں پر اگر کوئی اکٹیوٹی ہوتی ہے تو چکوال کی شہریوں کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے اور دوسرا سیانسان کی پرکی کے لیے کیا اقدامات اتھائے جا رہے ہیں کیا کیا جا رہا ہے یہ بتانا بھی میکن کی طرف سے ضروری ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا آج کے لائے شدیوں میں ہم ایک باقی سے دکلوں کریں گے کرتے ہیں چھے میں بھرسکت ہی ہے تاپی سوالہ بھاور صرف سے ہے ہر صاحب آپ کی شہرات کے حوالے سے سب کرتے ہیں جلال چپال کو پڑا اپنی علاقہ کلام دیتے ہیں لیکن تیوٹی سکری کی دادانیہ کے یہ رویہ کیا بنا ہے اس میں میر صاحب یہ دیکھیں یہ سرابی یوکٹالین ڈائم اور لکھوال ڈائم یہ تینوں ڈائم یہ بڑے ڈائم اور یہ تیڈی سی پی نے یہ اپنی تیویل میں کوئی پجاب حکومت سے کوئی امو یو سائن ہوا یا کہا کہ انہوں نے اس کو ایک بڑا جو ہے نا یہ ریزارٹ ایک جو ہے نا ریپریشنل ریزارٹ یہ ہندر بنانا ہے تو یہ درابی میں تو یہ وہاں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ عثمان بودار کے وقت میں وہ دو تین دفعہ بلکہ خود بھی آئے دیلالہ پجاب کی حصیت سے تو یہ ایک بڑا پراجیکٹ میں در شروع ہے درابی ڈی سی پی کا مگر یہ ہے کہ اس سیطان کی آنکی طرح مکمل ہوتا دلائیڈ ہی دے رہا تو یہ آپ ایک میں دمت ہوں کیا آپ جس طرح بتا رہے ہیں کانوں کہاں یہ ایک آئیو آشتہ کیا گیا کیونکہ مطلب ہے کہ تین چار سال ہوگئے ہیں اور مکمل اور بلکہ تمام سمال ڈیم کا جو یہ سارا ادھر سمال ڈیم کا اپنا یونٹ ہے اپنے جو وہ بھی انہوں نے اپنے کنٹول میں لیا ہے اور کوئی ادھر نو گو ایلیا ہے یہ سمال ڈیم حالے جوزن نہیں جا سکتے تو بہرحال یہ سپورٹ گالا کے نام پر یہ تو بہرحال یہ مری کے بعد یہ کلکار بڑا عیدتے اور ہارا ہم نے دیکھا بڑا رش ہوتا ہے سوٹے تو اتنی نہیں ہیں یہ ایک درابی کو پنجاب نے تیسرے مطلب ہے کہ شمالی علاقوں میں یہ تیسرا مطلب ہے مرتض بنانے کے لیے یہ اگر پنجاب حکومت نے کوششیں کی ہیں تو بہرحال یہ اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تو بلکل یہ کوئی مطلب ہے کہ یہ سارا آپ بتا رہے ہیں بسیں آئی ہیں وہ پی ٹی وی کے حسمت حاشمانی صاحب ہیں وہ وہ جب بھی چکوان آئے تو تو وہ انہوں نے کہا جی اور درابی جا رہے ہیں جی مطلب ہے پی ٹی ٹی وی آلے بھی ادھر مجید سے وہ ابھی جو ویڈیو سامنے آئی ہے امین حفید بھی ادھر جیو نیوز کے تو یہ ایک رینجمنٹ سپیشل قسم کا تو اب یہ ملک کو باگیا دور پر ایک اشرافیہ وی ای پی اور اس میں تقفیم کر دیا گیا عوام کا عوام تو دو وقت کی روٹی اور اس میں بھیجلی کے بلوں میں الجا دی گئی ہے تو یہ ایک مقصود جتا لے کر میں عمومن کرتا ہوں یہ تین چار لاکھ لوگ ہیں پورے ملک میں تو یہ انہوں نے پورے ملک کو جرم مغال بنا لیا اور پورا ملک جو ہے نا یہ ان کے اشاروں پر انہوں نے ان کے اس سسٹم جو ایسا رہا یہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو بارہ اللہ کی لاتھی بڑی بیواز ہے دیر ہے دیر نہیں ہے تو جتنے اللہ کی بیواز لاتھی چال گئی وہ دن مجھے یقین ہے کہ انجھا اللہ دوسنی ہو جائیں گے اللہ کی لاتھی بڑی بیواز ہے لیکن جس کو پڑتی ہے اس کی چیفیں سامانہ سکتا ہے اس سے پہلے کہ یہ بیواز لاتھی انٹرک میں آئے اپنی جو حساب ہے تو دلست کریں مقامی انتظامیاں کو مقامی جو لوگوں کو لا تعلق رکھتے اسی بھی علاقے میں چیفیں سامانہ سکتا ہے تو پروپ دیا جا ہے ہماری جو ایلیٹس ہیں ہمارے جو بیوروپریسی ہیں انہیں دورانے ٹریننگ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پبلک کو قریب نہیں لگنے دینا پبلک میں آپ نے بالکل مکس اپ نہیں ہونا پبلک کو آپ نے بالکل لفٹ نہیں کرانی پبلک کے ساتھ آپ نے ایسا ایٹیچیوڈ رکھنا ہے تاکہ وہ آپ سے اپنے حقوق کا مطالبہ قطن نہ کر سکیں اور اس ایٹیچیوڈ کو انہیں نے بھرپور طریقے سے ایڈاپٹ کیا یہ درحقیقت کولونیل ماسٹرز کی طرح ہمیں بیہیو کر رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے ہمیں جو انگریز تھا وہ اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا کرتا تھا شاید وہ اتنا زیادہ آگے نہ گیا ہو میں بھی کہ کسی حد تک انسانی حقوق جو ہیں وہ کسی حد تک اس کے ذہن کے اندر ہوں لیکن اس کے پالے پوسے ہوئے جو پاکستان کی اشرافیہ ہے انہوں نے تو بالکل بھی کسی بھی قیمت پہ ذرا بھی جنرل پبلک کے حقوق ان کا لحاظ ان کو انسان سمجھنا ان کے ساتھ معاملات کو بات کو شیئر کرنا یہ قطن ان کے رویوں کے اندر شامل نہیں ہیں اور جب پاکستان کے جو منتخب نمائندگان بھی ہیں اب ان کا بھی اتنا کوئی کہہ لیں کہ معقول اور مناسب ایٹیچوڈ نہیں ہیں حالانکہ ان کو بھیجنے والے پاکستان کی جنرل پبلک ہوتی ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں نہ تو ہمیں پبلک نے بنایا ہے نہ پبلک ہمیں اٹھا سکتی ہے اور پاکستان کی سسٹم کے اندر جوے کوئی ماں کا لال اور خاص کا جو جنرل پبلک ہے کسی صورت ہمارا اعتصاب بھی نہیں کر سکتی تو اس طریقے سے لیا آپ کی طرم کتل ڈرہی تزیر ہے کتل ڈرہی تزیر ہے جو نے وہ ہمارا کتل بھی نہیں کرتا جو چ deductیارے کے لئے کتل ڈرہی تزیر ہے کتلب ہے جو آپ کی طریقے سے ڈرہی زیرت ہے جو طریقے کے دلے جو کی راکستان پاکستان and we need to do something about that के 50 साल नसल दर नसल आपके पेश पेश कामरान सलीम जूलर्स मीन ब्रांच की तरफ से एक और नई ब्रांच का इफ्तता हो चुका है न्यू कामरान सलीम जूलर्स हमारे हाँ 21 और 22 करड़ गोल्ड जूलरी मुकमल गारंटी के साथ होल्चेर रेट पर दस्तियाब है हमारे हाँ सिंगापूर दुबबाई और इंडियन गोल्ड फैंसी वराइटी डायमंड रेंग और डायमंड नोस पर दस्तियाब है स्पेशल ओफर जूरियां और सेट के साथ टॉप्स गिफ रापता कामरान सलीम जूलर्स नूग कामरान सलीम जूलर्स 0300-547-3400 0334-547-3400 वराइटी साथ नहीं है क्या आपको भी पता चला है कि यहां पर यह पर यह पर बने जा रही है या आप भी पर पर दबेदेगे बसी यह वर्टस एप पर ही थोड़ा बहुता पता चला है लेकर जो वह होता है ने एक बाकैदा पर ग्रॉग्राम की जो तश्यीर होती है पहले पहले से वो कोई नहीं होई और आप लोगों को इसका कोई पता नहीं चला है कि वो है यह इसे ही पता चलता है गरात और रात हुआ है और वह पार होगे देखे जब जहां तक चकवाल का तल्लक है चकवाल एक इतना बेतरीन जिल्ला चकवाल एक इतना बेतरीन इलाका है इसमें टुरिजम के लिए बहुत सी जगें पाई जाती है जैसे कलरकार है कलरकार की जील है पाड़ हैं, चश्मे हैं, बाग हैं مور ہیں ہر قسم کی جو نیچرل پیوٹی ہوتی ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں لیکن بدقسمتی سے اس کو ڈیویلپ کرنے جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا گیا کسی طرح اوپر ونار میں جائیں تو ادھر ہماری نور پور میں ان کو ہم پنجابی میں نیلی ڈرنے بولتے ہیں وہ بڑی اچھی جگہ ہے بڑی سرکاہ بہترین بن سکتی ہے نیلوان کوئی اس کی بات کرو نیلوان کو اگر صحیح طریقے سے سڑکیں بنا کے تو پودے لگائے جائیں ڈیویلپ کیا جائے اس کو تو بہت اچھی جگہ سرکاہ بن سکتی ہے اسی طرح چاروں طرف جو ہے نا اس طرح آ جائیں یہ درابی ڈیمپ ہو گیا یہ آکے لیکیو ڈیمپ ڈیمپ ہیں ادھر ڈھکیو میں اسی طرح آکے ملوار ڈیم میں اسی طرح اس سے آکے ادھر آئے پھر پھلی روڈ پہ تو یہ پیرڈیز چودری مزہ صاحب ہیں پنوال کے ان کے آن بھی ایک جھگل پائی جاتی ہے چھوٹی سی بڑی خوبصورت ہے ابھی وہاں پہ وہ سوسیٹی ڈیویلپ کر رہے ہیں تو اسی طرح چاروں طرف اس طرح ادھر ڈوکٹالین ڈیم میں چاروں طرف ڈیم موجود ہے یعنی ان کو اگر سرگاؤں کی شکل دی جائے تو یہ پورا شکوال کا چاروں طرف سے علاقہ بڑا خوبصورت اور مطلب حوادہ پور فضاء پور محضاء بن سکتا ہے چھوٹی سکتا ہے چلوں طرف سے علاقہ البداapi چلوں پھور گیا بڑا خوبصورت اور موسیقی